بسم اللہ الرحمن رنگ پروگرام نائٹی ٹو ایٹ ایٹ کے ساتھ میں ہوں شاہ درن ناظرین ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ ماضی میں جب بھی اسیمبلیاں قائم ہوتی تھی اس وقت دس سے پندرہ سیٹوں والی جو چھوٹی جماتے تھی وہ اہمیت افتیار کر جاتی تھی لیکن دوہزار اٹھارہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو رہی تھی تو چار سیٹوں والی بلوستان نیشنل پارٹی یعنی سردار اختر منگل کی جماعت اہمیت اختیار کر گئی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب تحریک اعدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت بھی بلوستان عوامی پارٹی کے چار عراقی نے قومی اسیمبلی اہمیت اختیار کر گئے کیا سیاسی جماعتیں جہاں پر پارلیمان اپنی مدت پوری کر رہی ہے گزشتہ دو سے تین ادوار سے سیاسی جماعتوں کو بجائے گروہ کرنے کے سکڑنا چاہیے اور اگر سیاسی جماعتیں سکڑ رہی ہیں تو اس کی بنیادی ذمہ داری کیا سیاسی جماعتوں پر آئید ہوتی ہے پولٹیکل لیڈرز پر آئید ہوتی ہے یا پھر اس کے مسائل کچھ اور ہیں لیکن ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلستان عوامی پارٹی جس کے وجود کے حوالے سے بہت سے سوالیاں نشان لگتے ہوئے نظر آتے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج سے چند ماہ قبل چار عراقین سوبائی اسیمبلی بلستان عوامی پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف گئے جن میں ظہور بلے دی عارف جان محمد اسنی اور سلیم خوصہ سمیت دیگر شامل تھے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے بلستان عوامی پارٹی کے عراقین کے پاکستان مسلم لگ نون سے بھی رابطے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد وہ پاکستان مسلم لگ نون میں جائیں لیکن ایک ایسے ہی وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد میں سابق وزیرالہ بلستان اور بلستان عوامی پارٹی کے صدر قدوس بزنجو فعال ہوئے اور نہ صرف فعال ہوئے بلکہ فعال ہونے کے بعد انہوں نے جماعت کو بھی فعال بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک اہم ذمہ داری جو ہوتی ہے پارٹی ترجمان کی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کے لیے انتخاب کیا سینیٹر قودہ بابر بلوچ کا جو کہ انڈیپنڈنٹ حیثیت سے سینیٹر آئے تھے اور ایک انڈیپنڈنٹ گروپ کو بھی لیڈ کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ایفیلیشن کو بی اے پی کے ساتھ رکھا قودہ بابر آج ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھے ویڈیو لنک پر لیکن دیو ٹو سم ٹیکنیکل ریزنز وہ ابھی جسے کہتے ہیں ویڈیو لنک پر نہیں لیکن ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بابر آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور جس جماعت کے وجود کے حوالے سے بہت سے سوالیاں نشان تھے اس جماعت کے ترجمان کی ذمہ داری قبول کرنا کتنا مشکل فیصلہ تھا آپ کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں آپ کے پروگرام میں آئے ہوں اور آپ کو پروگرام میں دیکھنے کے بعد بھی آپ کی بات سننا بھی دیکھوں گا بھی تو اور زیادہ خوشی ہوگی دیکھیں باپ پارٹی آپ کو بلوستان آمائی پارٹی کی بات کریں میرے لئے مشکل فیصلہ اس وقت ہوتا کہ اگر میں ان سے واقف نہیں ہوتا وہاں لوگوں کو نہیں جانتا اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس طرح کے معاشرے سے کس طرح کی سائیتی سے سیاست شروع کر کے آئے ہیں اور ہم باپ پارٹی بنا کیسے ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا شروع شروع میں ہمارے جتنے دوستیں آپ ابھی شروع میں بات ہی کر رہے تھے کسو کر رہی ہیں پارٹیاں بڑھ رہی ہیں کس کی ذمہ داری ہوتی ہے بلوستان میں ہم نے جب ضرورت سمجھی اس بات کی کہ ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ہم پولٹیکس کرتے ہیں قومی سیاست کرتے ہیں اور قومی جماعتوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری اتنی سین ہی ہوتی وہ تو آپ کو ابھی اسلامباد میں جاتے ہوئے ہمیں بھی اس کا ایڈیا ہو گیا ہے کہ اتنی سین ہی ہوتی کیوں نہ ہم خیال دوست جتنے بھی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تب ہم سینیٹر بن چکے تھے آپ انڈپینڈنٹ ایسیت میں اس وقت سینیٹر بنے تو تب ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک ایسی پولٹیکل پارٹی بنائی جائے جو بلوچستان کی ترجمانی کرے جس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں اب جیسا بھی سمجھیں کچھ دوست واقعی میں چھوڑ کے گئے ہیں جو آپ بتا رہے تھے جیسا بھی سمجھیں لیکن جو کام پچھلے پانچ سالوں میں اور جس پارٹی عمر ہی پانچ سال ہو اس میں کر کے دکھائیں اس میں ہمارے دونوں وزیدالہ جو گزر ہیں ایک ہی پولٹیکل پارٹی کے اب یہ چاہے کتنے بھی ناراضگی ہیں ہوں کیسے بھی ہوں جن جنہوں نے کام کیا انہوں نے سب نے ڈیلیور تو کیا ہے کودہ ڈیلیوری پر بعد میں آؤں گا ڈیلیوری والا سوال آپ سے ضرور رکھوں گا ساڑھے تین سال کے جام کمال کی گورنمنٹ ہو یا ڈیڑھ دو سال کی قدوس بزنجو کی گورنمنٹ ہو دونوں آپ ہی کی تھی ڈیلیوری پر ضرور آپ سے بات کروں گا لیکن جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ابتدا میں چار پانچ دوست آپ کے چھوڑ کے پیپلز پارٹی چلے گئے باقی لوگوں کے روابط پی ایم ایل ایم سے ہیں وہ بی اے پی جو سکڑنے جا رہی تھی جس پر سوالیاں نشان لگ رہے تھے قدوس بزنجو کے فعال ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پرانی سٹرنٹھ کو انٹیکٹ رکھ پائیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں صرف قدوس بزنجو صاحب اکیلے نہیں باقی تمام دوست جتنے بھی ہیں سب مترک ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے الیکشن ہیئر ہے انشاءاللہ تعالی امید کی جاتی ہے کہ الیکشن ہوئی جائیں گے الیکشن ہیئر ہے اور سارے لوگ انٹیکٹ ہی ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ جو دوست سوچ رہے ہیں کہ کسی اور پولٹیکل پارٹی میں جائیں تو وہ میرا مشورت ان کو یہی ہوگا کہ وہ یہ سارا ایکسپیرینس کر چکے ہیں پہلے بھی کوئی بھی بلستان عوامی پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پارٹی کے طریق بلستان کے مسائل کو آگے رکھا جائے اور وہی لوگ ہیں جو باقی پولٹیکل پارٹی کو چھوڑ کر بلستان عوامی پارٹی میں آئے ہیں اگر کوئی بلستان عوامی پارٹی کو چھوڑ کے کہیں جاتا ہے تو دیکھو وہ تو اس کی پولٹیکس ہے اس کو تو کوئی نہیں منع کر سکتا لیکن اگر آپ اس پرپس کیلئے جس پرپس کیلئے ہم سب دوستوں نے مل کے بنایا تھا اب آپ اپنا پرپس چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں اس پہ پھر آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں اچھا قودہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کی جو دو چیف منسٹرز کی پرفارمنس رہی قودہ بابر خود بھی اہوان بالا میں ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ساڑھے تین سال جام کمال کی گورنمنٹ تھی پارٹی کے بیچ میں شدید ڈیویجن پہلے دن سے ہمیں نظر آئی پارٹی گو کہ بن ضرور گئی لیکن وہ پارٹی نہیں بن سکی صرف جسے کہتے ہیں پارٹی کا نام تھا اور ایک لمحے پر صدر کو بھی ہٹایا گیا چیف منسٹر کو بھی ہٹایا گیا اور ایک نیا صدر اور ایک نیا چیف منسٹر لائیا گیا تو بظاہر آپ اس وقت انکلائنڈ ہیں قدوس بزنجو کے ساتھ میں چونکہ جام کمال کی پرفارمنس کا سوال آپ سے نہیں کروں گا قدوس بزنجو کا جو ڈیڑھ سے دو سال کا دور ہے قودہ بابر کے پاس کیا ہے اپنے کارکون کو یا اپنے ووٹر سپورٹر کو یا بلوستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ وہ دوبارہ بلوستان عوامی پارٹی جاہے وہ قودہ بابر کی صورت میں ہے قدوس بزنجو کی صورت میں ہے یا صادق سنجرانی کی صورت میں ہے دوبارہ انہیں سپورٹ کرے بلکل آپ نے جام کمال صاحب کی بارے میں آپ کو بتا سکتا تھا لیکن کیونکہ اس وقت جب وہ جام کمال صاحب تھے وہ پریزیڈن بھی تھے اور وزیعالہ تھے بلوستان عوامی پارٹی کی حکومت تھی بلکل لیکن ٹائم دو ٹائم ساری جگہوں پر آپ کو یہ ملتا بھی رہا ہوگا وائٹ پیپرز ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی قدوس بزنجو صاحب کا سب سے بڑا سندگ کا پروجیکٹ دیکھ لیں آپ سندگ کا ریکوڑک کا دیکھ لیں آپ لیکن اس کا دیکھ لیں وہ اتنا بڑا اچھیومنٹ ہے بلوستان حکومت کا وہ بلوستان کی نسلیں آگے تک یاد رکھیں گی اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کیلئے ہم لوگ ابھی انشاءاللہ اللہ ابھی میں نے ابھی ریسنٹلی ہی میں آپ کو پتہ ہے پوائنٹ ہوا ہوں ہم لوگ ایک پروپر اس کا ایک ڈیٹیل نکال رہے ہیں اور ہم پورے آپ دوستوں کے ساتھ اور پبلک میں سب جگہ اس کو شیئر کریں گے کہ پچھلے آٹارہ مہینے میں قدوس صاحب کے یا اس سے پہلے کیونکہ وہ بھی باپ پارٹی کی حکومت دی اس میں باپ پارٹی کارکردی کی کیا تھی اس میں ڈیٹیل میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اچھا قودہ ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا چونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل علیم خان گو کے ایک نجی دورے پر کوئٹہ میں تھے لیکن ملاقاتیں ان کی صادق سنجرانی سے بھی ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی ایک ذاتی تعلق سا رہتا ہے ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو بلستان عوامی پارٹی کا رہ جانے والا گروپ ہوگا وہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے مستقبل کے لیے یا کوئی زم ہونے کی باتیں ہیں جیسے استحقام پاکستان پارٹی یا دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں گو کہ ابھی ہم بلستان عوامی پارٹی کو چھوٹی جماعت کے طور پر بلستان سے کاؤنٹ کرتے ہیں سیٹوں کے نمبرز کی وجہ سے تو کوئی ایسی گفتو شنید بھی آپ لوگ بڑھا رہے ہیں گو کہ بلستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر مالک سے بھی صادق سنجرانی اور قدوس بزنجو کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سردار اختر منگل سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو بی اے پی کوئی الیکشن الائنس کی طرف بھی جائے گی بلکل کیوں نہیں جائے گی پولٹیکل پارٹی ہیں ہم داری کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست جو ہمیں چھوڑ کر کی تھی اور پولٹیکل پارٹی میں جا چکے ہیں وہ بھی آ جائے ہیں ہمارے پاس ہم سب ساتھ مل کر ہی الیکشن کریں دیکھیں علیم خان شاہد کی بات کرتے ہیں وہ تو گوادر بھی آئے تھے میرے پاس اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی پولٹیکل پارٹی میں زم ہونے جا رہے ہیں لیکن کوئی گفتش نہیں تو ہوتی ہوگی بابر دیکھیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے پلستان عوامی پارٹی رہے گی پلستان عوامی پارٹی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ضرور ہم الیکشن میں کسی نہ کسی ایک ساتھ اتیاد میں ضرور جائیں گے چونہی جائیں گے بات کریں گے اگر نہیں بھی گئے تو بات کریں گے لیکن ہمارے تمام کانیڈیٹ انشاءاللہ تمام سیٹوں پلٹیں گے اور اس کی لئے قریب ہم لوگ ایک کمیشن بھی بنا رہے ہیں جو ہماری الیکشن کمیٹی ہوگی اور اسی کی لئے ہم لوگ ایک دو دن میں مقاعدہ ایک اپنی میٹنگ کر کے چینل کمیٹی کی میٹنگ بابر 30 سیکنڈز میں یہ بتائیے گا کہ منانے کی اپنے بات کی پہلے منانے آپ لوگ جام کمال کو جائیں گے یا ظہور بلیدی کو ہم دونوں کے پاس جائیں گے جی دونوں کو منانے کوش کریں گے چالیں قودہ بابر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہم اب جب بات کر رہے تھے کہ بلوستان عوامی پارٹی جس طرح بنی اس پر اب بھی سوالیہ نشان ہے لیکن قودہ بابر کانفیڈنٹ ہیں کیسے وہ اس چیلنج کو عبور کرتے ہیں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے تو آئی پی پی کی مرکزی رہنوہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان سے بھی یہی بات چیت کریں گے کہ ان کی جماعت کی اس وقت اس ٹرینٹھ کیا ہوگی پنجاب میں اور نیشنل پولیٹکس میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بلوستان عوامی پارٹی کے مرکزی ترجمان قودہ بابر سے بات کر رہے تھے بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ پہ ہمارے ساتھ ہیں آئی پی پی کی مرکزی ترجمان اور مرکزی رینوما ڈاکٹر فردوس آشک آمان صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پریکٹس انڈ پروسیجر بل کا جو فیصلہ آیا بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو قانون سازی کی گئی تھی اس میں میاں نواز شریف کو ایک فائدہ مل سکتا تھا جو کہ نہیں ملا لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فائدہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو نہیں بلکہ آئی پی پی کے جو روح روان ہیں جانگیر خان ترین صاحب انہیں بھی مل سکتا تھا اب نہیں ملا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو انیشل موو ہے اور اس میں جب روح روان کو جس عدالتی ریلیف کی ضرورت ہے وہ نہیں ملا تو کچھ دھچکہ لگے گا آپ کی موومنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ اس سے پہلے اس فیصلے سے پہلے ایک الیکشن ایکٹ کے اندر کچھ امنڈمنٹس کی گئیں ان رولز کے اندر بھی اور تاہیات نائلی کو پائنس سال کی نائلی میں بدلا گیا اور اسی بنیاد پہ جو آپ کی ہم فورس ہی کر رہے ہیں یا ایک پائنس سال کی جو دونوں کی نائلی ہے میاں صاحب کی یا جانگر ترین صاحب کی وہ ڈیفنیٹلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کو قانون کے تحت الیکشن لڑنے کی جو قدغن تھی وہ ہٹا دی گئی ہے اور اب وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں کوئی بھی شخص جو ہے جب وہ اس الیکٹرولر پروسس کے اندر اہل ڈیکلیئر ہوتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ پھر سیاسی میدان کے اندر ایک توانہ برپورت قوت اور طاقت کے ساتھ اس میدان کے اندر اپنے جوہر دکھاتا ہے ترین صاحب کا اس حوالے سے میں کہتی جاؤں کہ جو ان کا ایک پبلک کمیٹمنٹ ہے جو نیشنل کاز کے ساتھ ان کی ایک اونرشیپ اور سپورٹ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی عوام دیکھ چکی ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ وہ نہ سیمبلی کا حصہ ہو سکتے ہیں اور نہ کلیکشن لڑ سکتے ہیں اور نہ کسی سرکاری عدد پر جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیشنل کاز اور پبلک کاز کو جس ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ اور ڈیووشن سے سپورٹ کیا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے لیے ذاتی اپنی ذات جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ان کی نکاز میٹر کرتی ہے اور جو ابھی پبلک آفیس ہولڈر نہ ہوتے ہوئے بھی اس وقت فلڈ وکٹمز جو تھے ڈاکس اہب ڈاکس اہب اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جو بات آپ نے کہی آپ کی بات سے ایسا تاثر مل رہا ہے جو بینیفٹ آف ڈاوٹ پی ایم ایل این میاں نواز شریف کے لیے لینا چاہتی ہے اسی بینیفٹ آف ڈاوٹ سے آپ کی ساری امیدیں لیکن استحقام پاکستان پارٹی ابتدا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ساؤت پنجاب سے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اور علیم خان صاحب اکھٹے ہوتے ہیں لیکن اب دوبارہ جسے کہتے ہیں وہ جوائننگز کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا تاتل کا شکار یا سستروی کا شکار نظر آتا ہے کیا اسی لیے جو آپ کے جلسوں کے شیڈیولز ہیں اس میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی سیاسی پیچ پہ جب کوئی کھلاڑی آکے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سارے جو اس پیچ کے ساتھ جڑے اونچ نیچ اور باؤنس اور اس کے ناہمواریہ اس کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارا پولٹیکل ایک سیاسی جماعت کے سیئر سے ریجسٹریشن بہت آم ایک سٹیپ تھا جو الحمدللہ پچھلی ہفتے ہم نے مکمل کر لیا اس کو عبور کیا اور ہم ریجسٹرڈ ہوئے اگلا ہمارا نشان کا جو ہے اس کے لیے بھی ہم پور امید ہیں کہ شاہین کا نشان ہمیں ملے گا اور ہم اس شاہین کی پرواز کے ساتھ سیاسی فاختوں کو چیلنج کریں گے جو آپ نے شیڈیول کی بات کی تو دیکھیں اٹھائیس اکتوبر کو ہمارا خانوال میں جلسہ ہے تین کو ہمارا جو ہے وہ حافظہ باد میں اسی طرح ایک سیریز آف جلسے ہے جو جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ رد و بدل کیا وہاں پہ کیونکہ جنگ کے اندر ایک مذہبی فیکٹر تھا کچھ علماء کی کونفرنس تھی وہاں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ٹکراؤ کی قیفیت اور ہم اپنا سٹارڈ جو ہے وہ کیونکہ ہمارا جو ایجنڈا اور منیفیسٹو ہے اس کے اندر یکچہ کرنا ہمارا سب سے امین فوکس اور ترجیح ہے تو ڈیوائیڈ کرنا نہیں ہے ہم از اپلیٹیکل فورس سب کو یکچہ کر کے ایک قوم بنا کے پاکستان ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ میں بدلنے کے لیے جیسے کہ آپ جس جماعت سے پہلے آپ کا تعلق رہا ہے اس جماعت نے بھی ہمیشہ یہ بتایا کہ ملک میں تبدیلی لانے کی وہ تحریک لارے ہیں اور اس تبدیلی کا آپ بھی حصہ رہی ہیں آپ کے دیگر دوست بھی حصہ رہے ہیں تو اس تحکام لانے کے لیے کوئی ٹیم موجود ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی روڈ میپ موجود ہے اور کتنی بڑی سٹرنٹھ آپ کی ہو سکتی ہے پنجاب میں کہ آپ میکنگ اینڈ بریکنگ میں اہمیت اختیار کر جائیں دیکھیں جو آپ اوورال ایک انیلیسز آپ نے کیا کہ اس گلے سڑے نظام سے نجات کے لیے جو خواب ہیں ان کو تعبیر جو ملنی چاہیے تھی وہ انفارچونیٹلی نہیں مل سکی اور جس جگہ سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا رکا تھا جانگیر ترین علیم خان اور پی ٹی آئی کے ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں مجھ سمیت جو اس جماعت کے اندر آئی پی پی کے اندر آئے ہیں وہ اسی خواب کی تعبیر کے لیے آئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیدیں جو پاکستان کے نوجوانوں نے اس پاکستان کے گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے اس وقت پی ٹی آئی سے لگائی تھی انفارچونیٹلی وہ ڈیلیور نہ کر سکے وہ جو مین ایجنڈا تھا مینیفیسٹو تھا جو ہمارا ٹارگٹ تھا جو گولز تھے ابجیکٹیو سے ان سے نکل کے ہم میس ٹریکشن ہو گئے اور وہ نوجوانوں کے اندر جو بارود اور جو طاقت اور ایک ملک مفاد کے لیے کھڑے ہو کے قاز کے لیے جو دجہد کرنے کی جو سوچ تھی اس کو انہوں نے میس گائیڈ کر کے غلط ٹارگٹ پہ جلا دیا ڈاکس اہبہ لوگ یہ بھی لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ رہی پھر پنجاب میں پروونشل گورنمنٹ کا بھی حصہ رہی علیم خان صاحب کے پاس بھی وزارتیں رہی تو ٹیم میں تو آپ نے کھیلا وہاں آپ کی پرفارمنس کیا تھی جو آج بدل جائے گی یہ بھی ایک سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال ہے اور لوگ ٹھیک پوچھ رہے ہیں پوچھنا چاہیے جاننا چاہیے ہمیشہ جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے وہ فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے وہ پالیسیز بناتا ہے اور وہ ڈریسنگ روم کے اندر اپنی ایک سٹریٹیجی اور حکمت عملی دیتا ہے اور اگر ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کی بجائے کمپرومائزیز اور خاص طور پر اپنے وہ اہداف چینج کر لے اور مورچے چینج کر لے اور جہاں پہ جس منڈیٹ کے تحت اس کو لایا گیا ہو تو پھر وہ کھلاڑی جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ تو کسی اور کام کیلئے آئے تھے ہم اس ملک کو بذلنے آئے تھے اس کے اندر فارمز لانے آئے تھے ہم یہاں بے روزگاری کو ختم کر کے ہم انسیچویشن بیلڈنگ کے لیے آئے تھے ہم یہاں وہ گلے سڑے تھانے کچاری کے سٹرکچر کو زمین بوس کر کے وہ افلاق جانے ہم نے آئے تھے یہاں ہم نے دیکھا کہ جب وہ وہ ساری چیزیں جو ہے کسی اور ڈر ایکشن میں چال رہی تھی تو الٹی میٹلی ظاہر جتنا مرضی طاقتوار کھلاڑی ہو کھیلنا اس نے کیپٹن کے اندر ہی ہوتا ہے ڈرکسیب آپ نے ساری ذمہ داری ٹیم کیپٹن پر ڈال دیا اور ٹیم کیپٹن کے غلط فیصلوں کو ذمہ دار قرار دیا ٹیم کیپٹن کے یہ اپنے فیصلے ہوتے تھے یا ٹیم مینجر یا کوئی کوچ ایسا ہوتا تھا جو کیپٹن کو لے کے چلتا تھا آپ نے تو بڑا قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے بتا سکتی ہیں کہ وہ ٹیم مینجر اور کوچ کون تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اوورال جتنا مرضی کیپٹن کے اندر سلائیتے ہوں اور کیپٹن جو ہے وہ اس کو اپنے کھیل آتا ہو لیکن ہر فن مولا کیپٹن نہیں ہوتا کیپٹن کو یہ دیکھنا باہر کی فضاء باہر گراؤنڈ کی صورتحال اس کے ساتھ جوڑا جو ایک ایسا ٹیم اس کو جیل کرنے کا وہ کوچنگ جو ہے ہوتی ہے اور ایمپائر کا بھی رول ہوتا ہے نہیں نہیں میں اس وقت ایمپائر کا نہیں میں اس وقت مینجر اور کوچ کا رول پوچھ رہا ہوں دیکھیں مینجر کو جن کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ کمیٹڈ دیکھا وہ اس وقت تک ان کی کاس کے ساتھ کمیٹڈ رہے جب تک وہ اپنی کاس کے ساتھ کھڑے رہے صحیح چلیں ڈاکس ایب ڈاکس ایب مینجر مینجر کے ڈکٹیشن سے تو ڈکٹیشن سے تو ٹیمیں نہیں چلتی نا آپ کو خود بھی کچھ ڈلیور کرنا پڑتے ہیں ڈکٹیٹ کر کے آپ سارے گھرت کھا کے بھی گراؤن میں جا کے کیپٹن اور کلاڑی کو کھیلنا ہوتا ہے اچھا ڈاکس ایب ایک جو بات ایک جو بات آپ کے سامنے باہر کی سٹریٹیجی دیتا ہے ایک جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مینجر کے ماملے پہ ہو سکتا ہے کچھ سوال میں مس انڈرسٹرینڈنگ ہو رہی ہے بڑا کھل کے یہ سوال آپ کے سامنے چلنے رکھ دیتا ہوں کپتان کی جو ٹیم مینجمنٹ تھی یا جو کھلانے کا طریقہ کار تھا اس میں خاتون اول کا رول آپ کو پہلی بار کب نظر آیا دیکھیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ شادی ہی اس رول کو وہ ادا کرنے کے لیے کی گئی تھی اور یہ وہ ٹریپ تھا جو جس جو اس کے اندر کپتان آ گیا اور پھر اس کے بعد وہ سہر میں اس حد تک آہ علج گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوش ٹھیک کہہ رہا یا مینجر ٹھیک کہہ رہا اور آلٹی میٹلی چونکہ وہ خود سیاست کے اس محاذ کے اندر گراس روٹ لیول کی پالٹک سے کونیکٹیوٹی تھی اور سرویس ڈیوری کے ہمارا جو بیروکرٹک مینجمنٹ ہے اس سے وہ واقف نہیں تھی تو وہ پھر بہت سارے فال کھیل گئے اور وہ مینجر جو ہے اس نے گھر کے اندر جو کوچنگ اور مینجمنٹ کی وہ آلٹی میٹلی جو پارٹی کی کوچنگ اور مینجمنٹ تھی اس کو سپرسیڈ کر گئے ڈاکسیبہ نو مئی کے دیکھیں نو مئی کے بعد بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی بھی اسی طرح کے سارے جو ہیپنٹائز مینٹائز اور میسمرائز کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ابھی بھی اسی طرح چل رہے ہے تیل دی ٹائم کے یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط نہ پروو ہو جائیں اور ابھی بھی خان کو یا چیرمن پی ٹی آئی کو یہی آس اور امید ہے کہ وہ جو خلائی مخلوق جناعت اور عملیات ہیں وہ ان کو اس پورے حسار سے بہر لے آئیں گے اور وہ ان کو دوبارہ پرائم منسٹر کی کرسی پر بٹھا دیں گے یہ وہ ان کے ذہن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا پڑھا لکھا شخص اور جو ان کی اپنی کپیبیلٹی تھی جو ان کی اپنی کپیسٹی تھی اس ٹریند پر کھیلنے کی بجائے وہ اگر اسی طرح اپنی پیچ پر کھیلتے رہتے تو یقینا وہ ایک لانگ ایننگز کھیلنے کے اہل تھے لیکن انہوں نے جن چوکے چکوں کو مارکر باؤنری پہ جا کے ان کو کیچ کرنے کا باعث بن گئے ٹھیک ہوگیا اور اس کے لئے آپ سمجھتی ہیں کہ ایمپائروں پہ کوئی ذمہ داری آئد نہیں ہوتی دیکھیں ایمپائر بھی دیکھتا ہے کہ کھیل کھیل نا والا جو ہے اس کا رجحان کیا ہے آپ بھی ریویو اس وقت لے رہے ہوتے ہے نا جب کسی آپ کی ایسی بال جو ہے اس کے ٹریپ میں آپ آجائے چلیں ڈاکس ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اور لازمی سی بات ہے وہ پنجاب کے لیے انتہائی اہمیت کی عامل ہے تو ایکیس تاریخ میاں نواز شریف کی آنے کی باتیں ہو رہی ہیں ای پی پی ایس جماعت میاں نواز شریف کے آنے کے فیصلے کو اور ان کے آنے کے بعد جلسہ کرتے ہیں گرفتاری ہوتی ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہے کیونکہ ہم نے کے طور پہ نہیں تھے وہ ایک انڈیپنڈنٹ حصیت میں اس کا حصہ تھے آئی پی پی اس وقت مارز وجود میں نہیں آئی تھی اس لیے یہ ان کا ذاتی عمل تھا آئی پی پی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں دوسری بات اس وقت کی صورتحال کے مطابق دیکھیں ہم سیاست کے میدان میں ایک ایسی جماعت جو ان کے نام سے بنی ہے نون لیگ کلاتی ہے ان کو جو ٹیم کیپٹن ہے انہیں گراؤنڈ میں آنا چاہیے اور سیاست کا بگل اس کا الیکشن کا بجنے سے پہلے کسی بھی ٹیم کے لیے اشہ ضروری ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کپٹان جو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے وہ لوگوں کو کٹھا کر رہے اور ان کو یہ آواز دے رہا کہ میں آنگا تو پاکستان بدلوں گا حالات بدلوں گا سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بدلیں اور سب سے پہلے وہ اپنے اوپر اس قانون کا اطلاق کریں وہ اس قانون کے قیدی ہیں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے وہ مجرم ہیں سزا یافتہ ہیں وہ سب سے پہلے عدالتی نظام کے اندر آکے اپنے آپ کو اس سزا کے حوالے سے موطلی یا اس کی اختتام کے بعد وہ یقینا اپنے جلسے بھی کریں سیاسی عمل کا حصہ بھی بنیں ان کو الاؤ نہیں کرتی ان کو اس طرح کے دل پشاری پروگرام وں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی سیاسی قد ہے وہ کم ہوگا کیونکہ لوگوں کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ یہ خود طاقتور بن کے آپ کے خیال میں آپ انہیں ای پی پی کی طرف سے دک صاحبہ آپ کی تجویز ای پی پی کی طرف سے میاں نواز شریف یا نون لی کی قیادت کو یہ ہے کہ جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں وہ لاؤ آف لینڈ کے سامنے سرنڈر کریں اپنی گرفتاری پیش کریں اگر نہیں دیتی تو پھر انہیں سرنڈر کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ہم سب کو قانون کے سامنے اپنا سر چکانا چاہیے کیونکہ دنیا بار کی ڈیویل ڈیموکریسی میں شخصیات جو ہے وہ قانون کتابے ہوتی ہیں قانون شخصیات کتابے نہیں ہوتا اور اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ قانون کو گھر کی لانڈی بنا کے تو وہ ڈیریکٹ جلسوں میں جائیں گے اور عدالت کو اس کی بے تکیری کریں گے یا عدالت کو ملائن کریں گے یا رول آف لا کو چیلنج کریں گے تو پاکستان کے اندر جو عدلیہ کے نظام کے اوپر سوال بظاہر نظر آتا ہے کہ کسی حد تک خیبر پختون خواہ میں آپ لوگوں کی ایفرٹ نظر آ رہی ہیں لیکن سندھ اور بلوچتان میں ای پی پی ہمیں کئی نظر نہیں آ رہی تو صرف فوکس پنجاب اور کے پی کے ہی ہوگا ای پی پی کا نہیں ایسا نہیں سندھ کے اندر ہمارا بازابطہ طور پہ سیکریٹیریٹ ہمارا وہاں پہ ایک سیٹ اپ انڈر پروسس ہے جلد چیئرمین اور ہمارے صدر جو ہیں وہ وہاں جا کے بازابطہ طور پہ سیکریٹیریٹ کا بھی افتتاہ کریں گے اور ورکرز کنونشن بھی کریں گے اور وہاں ہماری جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک باتجیت کا عمل ہے انشاءاللہ جلد جو ہے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر جو سیاسی لینڈسکیپ کے اوپر دیگر جماعتیں پہلے سے کھیل رہی ہیں اس سیاسی منظر نامے پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب کو چیلنج کریں گے لیکن جو ان سیاسی جماعتوں کا رول جہاں جہاں ہے اور وہاں پہ ہم اپنا رول کیسے اسٹیبلش کریں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم پورے پاکستان کے اندر چاروں صوبے میں اور گلگیت بلتستان اے جی کے اندر ہم ای پی پی کو ایک کیسی جماعت جو سٹیٹس کو کے خلاف ہو جو ریفارمز کے ساتھ جوڑا مینیفیسٹ ہو اور عوام کے حقوق کی علمبردار بن کے ڈاکٹ صاحبہ آپ نے کہا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوگی الیکشن کمیشن کی لسٹ پر اگر پاکستان تحریک انصاف موجود ہوئی اور انتخابات میں لگی ہیں اور سیاہ دبے لگے ہیں وہ ان کو صاف کریں اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دیں اور میدان عمل میں آئیں ہم ان کو کسی طرح بھی سیاسی منظر نامے سے غائب نہیں کرنا چاہتے لیکن سیاسی جماعت کا جو رول ہے اس کو سیاسی انداز سے سیاسی دعو پیج سے ہو سکتے ہیں آئی پی پی کے یا آئی پی پی کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی سٹرنٹ پر پہلے اپنی سٹرنٹ کا مظاہرہ کرے اور اس کے بعد کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ یا الیکشن کے بعد کوئی گورنمنٹ فارمیشن میں کوئی کنگ یا کنگ میکر کا رول پلے کرے دیکھیں سیاست کے اندر حریف اور حلیف تو بدلتے رہتے ہیں لیکن جو تیل ٹوڈے کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے زور بازو پر بغیر کسی بیساکھی اور سہارے کے عوامی طاقت سے اپنے الیکٹیبل کو آئی پی پی کے نشان کے تحت مداد میں اتارنا چاہتے ہیں اور شہین کے نشان کے ساتھ سیاسی فاختہوں کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تینک یو ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ اپنے وقت دیا اپنی جماعت کی پولیسی میانواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بڑی واضح کی اور آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کیا ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے تربت کے دو واقعات ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ تربت میں دو روز قبل تقریبا چھ مزدور وں کو قتل کیا گیا آج ان کی میتیں ملتان پہنچا دی گئی ہیں تربت سے پہلے میتوں کو منتقل کیا گیا کوائٹا جہاں پر انہیں ریسیو کیا نگران وزیراعلا بلوستان علی مردان خان ڈوم کی ہیں اور ان کی تدفین مکمل مکمل ہوگا لیکن اس کے ساتھ ایک اہم انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بھی ہوا تربت کے علاقے میں اور کیچ ڈسٹرکٹ میں تربت جونکہ اس کا ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہے ایک سو اکتیس افراد کے قتل میں ملوث جو قلدن تنظیم کا اہم سرغناہ ہے صدام حسین مسلم اور ان کا ایک ساتھی ہلاک ہوا اور بڑے اہم جسے کہتے ہیں کاروائیوں میں یہ شامل رہے ہیں دہشتگرد صدام حسین مسلم گرو اور جببار جیسے ناموں سے بھی جانے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور بھی دہشتگرد تھا جو انٹیلیزنس بیسٹ آپریشن میں مارا گیا ہے دہشتگرد صدام دوہزار سولہ سے ساؤت بلوچستان میں دہشتگرد کی تیرانوے وارداتوں میں ملوث رہا دہشتگرد صدام گرنیڈ حملوں بارودی سرنگوں کے حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا اور ان حملوں میں ایک سو اکتیس کے قریب معصوم لوگوں کی جانے گئیں جبکہ ایک سو ستتر کے قریب لوگ زخمی ہوئے اس ساری صورتحال پر تربت کے واقعے پر اور اہم انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو مہمان شریک گفتگو ہوں گے بریگیڈی ریٹائیٹ بابر علاوددین صاحب سیکیورٹی انالیسٹ اور ربالوستان سے سینئر صاحفی شہزادہ ظلفقار صاحب اور عبدالخال کرن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے چاہوں گا کہ بریگیڈی ریٹائیٹ صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن اور اس کی اہمیت پر ان سے بات کروں بریگیڈی صاحب آپ کے خیال میں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ جو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہے جو کہ کیا گیا جی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جو ہمیشہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ اس طرح کی جن کی بہت ہوتی ہے جو ان کے اس طرح کے آپریشن جو جن کے لوکل لیول کمانڈر ہوتی ہیں ان لوگل کمانڈر کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں ان کے گرد جیسے آپ نے صدا کی ہسٹری بھی بتائی یہ بہت ساری اس طرح کے واردات براہ راست ملویس بھی تھا تو ظاہر جب ایک دوسرا دوسرے کے مارا گیا اب یہ ایک شک مارا جانا نہیں اس کی پوری رینکشن فائل میں کہ اس طرح کے لوگ اخیر ایک دن ایک دن وقت قانون کی گرفت میں آتے ہیں اس سے دوسرے لوگ دی موٹیویٹیڈ بھی ہوتے ہیں دوسرا پھر ان کو رمین آن رن تو میرا تو خیال ہے بہت جن کو ہمارے دشمن رو سپورٹ کر ہر حوالے سے اس میں بھی بات نہیں ہے لیکن سیکیورٹی فورٹ ہے اور یہ لوگ آپ دیکھیں بے گناہ مزدوروں کو ٹارگٹ کریں جنہیں مطالق نہیں ہیں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چونکہ یہ واقعہ تربت میں ہوا ہے اور تربت ایک ایسے وقت میں ایک کوشش ہے یہ ظاہر ہے ہوتا یہ ہے کہ گوادر کے سراؤننگ ایریاز میں اس طرح کی کرنا کاروائی کرنا ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز کو جو فورن انویسٹر جو وہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی پتا ہے چائنہ ان چیز وں پتا ہے کس کی ہے کون اس چیز کا پرپس کیا ہے اور یہ ان کے گرون میں روٹس نہیں ہیں یہ بس اس طرح کے مقصد بیڑی صاحب یہاں پہ آپ کو ایک منٹ روکوں گا اور چاہوں گا شہزادہ ذلفکار صاحب اور خالق رند صاحب بھی شریک گفتگو کروں شہز صاحب آپ سب سے پہلے تو میں یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اس کے بعد سیکیورٹی ہمارے آدارے پولیس ایڈمنسٹیشن بہت الٹ رہی ہے مجھے یہ حیرت ہے کہ یہ کب آئے کیوں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو نہیں پتا تھا پولیس کو کیوں نہیں پتا تھا اور جو شخص ان کو لے کے آیا وہ کانٹریکٹر اپنے گھر میں انہوں اس نے آپ کے ہوم کے جو منسٹر ہیں زبیر جمالی صاحب انہوں نے کہا سب اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ کنیتے لوگ بیچارے ان کو دو چار پانچ سو روپے زیادہ مل رہے ہوں گے ملتان کوئی شجاہ آباد کوئی خانے وال سے آ کر ادھر وہ بیچارہ آکے مزدوری کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مضمت عمل ہے شہزد صاحب ایک منٹ آپ کو یہاں رکھوں گا چاہوں گا خالق صاحب کو شریک گفتگو کروں خالق صاحب جیسے شہزد صاحب نے کہا کہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی بھی کارکردگی پر سوالیا نشان اٹھتے ہیں گوکہ ہم نے دیکھا کہ وزیراعلا نے اس پی کو سسپنٹ کرنے کے بھی احکامات جاری کیے لیکن خالق صاحب آپ کے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری سریحن ڈپٹی کمشنر یا صرف ظلہی انتظامیہ پر آئید ہوتی ہے بہت شکریہ شاہزد صاحب دیکھیں یہ یقینی طور پر ایک واقعہ ہے جس ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی ہمیشہ ایسے واقعات کی حکومت شخصیات اور وزراء کی طرف سے شدید مزمت آتی ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ حکومت سے ہٹ کر ہوئی اہم شخصیات کی جانب سے شدید مزمت آ رہی ہے جہاں تک اس کی فول پول سیکیورٹی کے اقدامات ہونے چاہیے تھے ان کو وہاں پہ تحفظ فرام کیا جانا تھا جب وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ایسے حالات میں جب کہ اس قسم کے واقعات بلوستان میں سے پیشتر بھی پیش آتے رہے ہیں اس کے بعد اگر اتنی دور مزدوروں کو وہاں پہ لے جانا ناخوشدوار واقعات رونما نہ ہو اب اس کے ذمہ دار کون ہے اس کا یقینی طور پہ سنبھائی حکومت کو تحقیقات کرنی چاہیے اور اس کے لیے بلکل ایک تحقیقاتی ٹیم بننی چاہیے جو اس کے نہ صرف رونت قاضد کو دیکھے ذمہ داروں کو تعین کرے اور مستقبل میں ایسے کسی بھی واقعات سے بچنے کی لیے وہ ایسے اگرامات کرے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو صحیح شہد صاحب جو بات خالق صاحب نے کی کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے واقعات ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہیں اور انویسٹیگیشن بھی ٹیمز بھی بنتی ہیں لیکن ان کی رپورٹس نہ آنے کا ہمیں پتا چلتا ہے نہ کچھ اس پر عمل درامت ہونے کا پتا چلتا ہے لیکن ایک جو دلچسپ چیز مجھے محسوس ہوئی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں خالق صاحب نے بہت اچھی نشاندہی کی کہ نہ صرف حکومت نے مضمت کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس کی مضمت آئی لیکن ایک چیز جو ہمیں دیکھنے میں آئی جو ایک پولٹیکل پارٹیز کے دور میں بھی کسی حد تک بلوستان میں یہ کرٹسزم ہوتا تھا کہ انٹیریئر یا انفارمیشن منسٹر جو ہیں ان کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہے کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جیسے ہی واقعہ ہوا تھا اسی وقت نگران وزیر داخلہ اور نگران وزیر اطلاع تربت جاتے اور وہ اس طرح سے پری ایمٹیو ہمیں نظر نہیں آئے ان کے ایکشنز جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ واقعہ کے بعد وفاقی وزیر داخلہ نے ریسپونڈ کیا سفراز بکٹین اسلام آباد سے یہی ریسپونڈ اگر کوئٹا سے آتا تو بہتر نہ ہوتا نہیں جی بالکل شاید میرے جو علم میں ہیں وزیرالہ صاحب اور آپ کے نگران وزیرالہ صاحب میر علی مردان دھوم کی اور زبیر جمالی مومنسٹر یہ جانا چاہ رہی تھے یہ گئے ادھر این بقت پر ان کو بتایا گیا کہ وہ ڈیڈ باڈی آپ وہاں سے منگوالیں یہاں ان کو ریسیف کر کے لے جائیں دیکھیں ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل تو بات اب اب شروع ہوئی ہے کہ وہ ذرا کمیشنر سے پوچھیں ڈی آئی جی سے پوچھیں اچھا پھر ڈی آئی جی اور سب کو ذمہ دار نہیں ہوتا لیکن اتھانے کا ایس ایچو تو ذمہ دار ہوتا ہے نا اچھا ڈی ایس پی ایس پی اور اس کے بعد میں کہتا ہوں وہ ٹھیکے دار سے ذرا پوچھا جائے اور کیا انتظامیہ نے کوئی نوٹس سب کو دیا تھا کہ بھائی آپ جا کے باہر سے لوگ لے کے آتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہمیں تو بتایا کریں کہ ہم کم از کم ان کو ہمارا سرویلنس رہے کہ آتے جاتے اس گھر کی ہم حفاظت کرتے رہے پولیس پیٹرولنگ کرتی رہے رات کو دن میں کیا اس ٹھیکے دار نے جو ہے کیا گورنمنٹ نے پہلے کسی کو نوٹس دیا عوام الناس کیلئے یہ بات کی اور ٹھیکے دار نے جو ہے ان کو لانے سے پہلے جو ہے وہاں جا کے تھانے میں اطلاع دی کہ بھائی یہ پانچے آٹھ دس لوگ ہماری معلومات کے مطابق جو ٹھیکے دار ہے اس کا اپنا تعلق بھی پنجاب سے ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ جہاں پر کام کر رہے ہوں گے کوئی چاہے وہ سرکاری بلڈنگ ہو یا کوئی پرائیوٹ کام ہو رہا ہو وہ کسی مقامی شخص کے لیے کوئی گھر بن رہا ہوگا کوئی دفتر بن رہا ہوگا جہاں پر وہ محنت مزدوری کر رہے ہوں گے اور یہ پوائنٹ آپ کا اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے چاہوں گا کہ برگیڈی صاحب کے سامنے یہ چیز رکھوں چونکہ انہوں نے فیلڈ میں سرف کیا ہوا برگیڈی صاحب آپ کے خیال میں شہداد صاحب کی بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جب جنالات میں وہاں پہ اگر مزدور کام کر رہے ہیں دسٹرک ایڈمیسٹریشن یا پولیس کو اس کی اطلاع جسے کہتے ہیں دی جاتی اور ان کے پاس اطلاع موجود ہوتی تو کوئی ایسا ارنجمنٹ کیا جا سکتا تھا کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تربت شہر کے اندر ہوا ہے کسی فار فلنگ ایریا میں نہیں ہوا جی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نیگلیجنس تو ہوتی ہے اس طرح کی ایریاز میں میں نے خود بھی دیکھا رہے بہت دیر تک انہیں ایریاز میں سرویس بھی کیوئی ہے کہ ایس او پیز موجود ہوتی ہیں فیجرز موجود ہوتی ہیں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے اب یہ مزدور کو فرست نہیں وہاں پر نہیں گئے بہت ساری وہاں پر ایکٹیوٹیز بہت سر سے چل رہی ہیں اور انہی علاقوں میں جا کے وہاں پر کام بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوپورٹ جا جاتے ہیں ایس او پیز کو لوگ فالو نہیں کرتے ہیں ابھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اگر ان کو فالو کریں بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی رسپونسبل ہے جس کے پارٹ پہ بھی کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے کی نشانتہی بھی ہونی چاہیے اور اس کو سزا بھی ملنے چاہیے کیونکہ آسان کاملے چھوٹی بات تھی یہ لوگوں کے جان چلے گی اور میسج کتنا نیگٹیو گیا ابھی وہاں پر اس طرح کے ہیں اس کا ایکسٹرنل میسج بھی نیگٹیو گیا اس کا انٹرنل میسج بھی نیگٹیو گیا کیونکہ ان علاقے میں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی کافی اچھی خاصی وہاں پر تعداد وجود ہے اور وقت یہی کام کرتے ہیں تو ایک تحقیقات کے بعد جو رسپونسبلٹی تو فکس ہونی چاہیے شاہد صاحب جو بگیڈی صاحب نے بات کی بہت اہمیت کی حامل ہے انہوں نے کہا کہ رسپونسبلٹی فکس ہونی چاہیے بلوچتان جس سے آپ کا اور ہمارا تعلق ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ماضی میں یہ دیکھتے ہیں کہ لازمی سی بات ہے پولٹیکل انفلوئنس ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت سی جسے کہتے ہیں مسئلہتوں کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایک کیٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے اوپر پولٹیکل انفلوئنس کسی حد تک کم ہے آپ کو نہیں لگتا کہ علی مردان ڈھوم کی ایک ایگزمپل سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی نیگلیجنس میں ملویس رہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو بلکل دیکھیں وہ ضرور کریں گے لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں بلوشتان کا دو مسئلہ ہمیشہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ ڈسکس کیا جاتا رہا ہے ایک کرپشن کا ہے دوسرا سروس ڈیلیوری کا ہے اور یہ ایک گورننس جو ہے بیٹ گورننس اب حکومتوں نے پچھلی حکومت کی حال جو دیکھا یہ افسر وہیں تھے یہ افسر انہی کی سفارشوں پر جو ہے آپ کیا ان کو پھینک تو نہیں سکتے ہیں جائر ان کو ڈسٹک دیا لیکن نیگلیجنس پر اگر کوئی کاروائی کر لیں شہزاد صاحب تو اگزمپل تو سیٹ ہو سکتی ہے لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ضرور کریں اور فکس کریں ریسپانٹیل لیکن اس سے نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دم سے آپ سمام لوگوں کو سسپنٹ کر دیں نہیں آپ انکواری کروائیں اور امپارشل انکواری کریں اور جو بھی وہ آتا ہے اس کو اس گرہ سزا ملنی چاہیے اور میں کہتا ہوں ٹھیک ازار کو شامل کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ازار جو ہے اس کو بری الزمان نہ کر رہا بلکل ٹھیک ہے شہزاد زلفکار صاحب آپ کا بریگیڈیٹرائٹ بابر علاودین صاحب آپ کا خالق رین صاحب آپ کا تینوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین بہت اہم بات شہزاد زلفکار نے کی کہ ذمہ داری فکس کرنی چاہیے لیکن انکوائری کے بعد اور اگزمپل سیٹ کرنا ضروری ہے اور بلوستان میں کرپشن اور بیٹ گروننس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اگزمپل سیٹ کرنا ضروری ہو گیا اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ